بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ محمد اسلام اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بجائی ہے آج پی ٹی آئی کے جو سیکنڈ پیڈل ہے اس کو ہم نے دعوت دی ہے اور یہ پی ٹی آئی کے پارٹی کی یہ خوبصورتی ہے کہ اس میں دو جو ہے وہ پارٹسپینٹ جو ہے وہ اسہ لیتے ہیں اور وہ دونوں بڑا ایک گلدستے کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ پھر وہ الیکشن میں جو وین ہوتا ہے وہ دوسرے کو مبارک بات دیتا ہے جو ہارنے والا ہے وہ گیتنے والے کو مبارک بات دیتا ہے تو آج میرے ساتھ نادر حافظ صاحب ہیں یہ سب سے پہلے تو اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ بواسم شیخ صاحب ہیں تو سب سے پہلے تو میں نادر حافظ صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا منفیسٹو بتائیں کہ آپ کا جو آپ الیکشن لڑے ہیں اس میں آپ کا ایجنڈا کیا ہے اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کو بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے انوائیٹ کیا ہم دونے کے انوائیٹ کیا ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم اپنا بتا سکیں کہ ہمارے منفیسٹو کیا ہے اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کے تھوڑا سا بیک وڈ جاؤں گا کہ بتائیں کے لیے کہ ہمارا ارادہ کیسے بنا کے ہم اس الیکشن میں پرٹسپیٹ کریں آپ کو بتا ہے جیسے نیو سارٹ ویل کا چپٹر کافی انیکٹیف تھا پیش دلات دو تین سال میں جب سے عمران خان ان پی ڈی آئی کی حکومت آئی ہے تو اس کو سب سے پہلے ہم نے انوائیٹ کرنے کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ایک تھریشل ریکوائر ہوتا ہے کہ نمبر آف پینگ میمبرز ہوں تو اس کے بعد ہی الیکشن ہو سکتا ہے تو آفیس آف انٹرنیشنل چیپٹرز کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ اٹلیسٹو ہنڈریٹو ہنڈریفٹی میمبرز ہوں اس کے بعد ہی الیکشن ہو سکتا ہے تو ہم نے کافی پہلے کوشش کی کہ اتنے میمبرز بن جائیں مگو اس کے بعد جب میمبرز بنے تو پھر میمبرز نہیں بنے تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم اس کو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو تھرڈیسٹو اور ایکٹیو ہوتے ہیں تو بہل ہم دلاللہ الیکشن ہو رہے ہیں تو ہمارا پہلے ابجیکٹیو جو تھا کہ اس کو انوائیٹ کریں نیو ساتھ ویس کی چپٹر کو وہ الحمدللہ ہمارا چیپ ہو چکا ہے دلاللہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اس چپٹر کو ایکٹیویٹ کرنے کے بارے اٹلیسٹ فور چپٹر جو ہوں گے ہمارے پورے استرائیلیا میں ان کو ایکٹیویٹ دبارہ کریں تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے انٹر سٹیٹ والوں سے ویسٹر آسریلیا میں ویکٹوریا میں اور اے سی ٹی میں اور اس کے علاوہ ویسٹر آسریلین میں لوگوں سے بات کی ہے انشاءاللہ ہم نے اسے چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا یہ تھا کہ برادر کمیورٹی آسریلیا کو ریچ آؤٹ کریں اور ان کے ساتھ ان کو پی ٹی فیملی میں شامل کریں تو یہ ہمارا یہ ایک اور ہمارا part of objective ہے اس کے علاوہ ہماری یہ ہے کہ ہم students کو اور new immigrants کو reach out کریں ان کے ان کی جو مشکلات ہیں ان کو address کریں اور اس کے علاوہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا پی ٹی آئی کے چپٹرز میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے initial goals ہیں اس کے علاوہ ہمارے extended goals میرے جنارے ہیں جو جس میں یہ ہے ہماری کے پی ٹی آسٹریلیا کے جو voice ہے اس ان اوہر سیز پاکستانیز ان کو براڑر لیویل پہ strengthen کریں اور بائی کونٹیکنگ یہ ادھر اوہر سیز چپٹرز 40 to 50 چپٹرز ہمارے جن کے ساتھ ہم reach out کر کے سٹرونگ voice develop کریں جو اس پاکستانی کو پاکستانی گورنمنٹ تک پوچھا سکیں میں آپ کی طرف آتا ہوں یہ آپ جو کہ ایکس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں تو آپ کو تو کافی ایکسپیرینس ہے تو یہ جو OIC نے فیصلہ کیا تھا 70 ڈالر کا یہ آنسلی بشمار فیملیز کو ہٹ کیا یہ کہ کوئی بھی پارٹی ہو اس کے اندر کوئی ممبر بنانا چاہتی ہے پارٹی تو وہ کم سے کم فیس ساتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبر بنے یہ میں نے ایسی پارٹی دیکھیا جو کہتی ہے کہ ہمارے ممبر ہی نہ بنے یعنی بنے تو کم سے کم بنے تو یہ آپ نے کوئی OIC سے پروٹسٹ نہیں کیا جی بالکل ہم نے پروٹسٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ہم نے OIC سے بات ضرور کی اس کے بارے میں اور اس کا فرسٹ رسپانس ہے وہ یہ ہے کیونکہ اس وقت نیو ساؤتھ ویلز میں کوئی اگزسٹنگ پی ٹی آئی کی باڑی ہے نہیں سو فر دیٹھو ہی نیڈ تو ہے چیپٹر جس کے لیے الیکشن ہونا ضروری ہے پھر ہم ان سے پی ٹی آئی نیو ساؤتھ ویلز اور پی ٹی آئی اور اسٹیلیا کیونکہ اب نیشنل ایلیکشن ہونے جا رہے ہیں تو پھر ہم ان سے چیز تیک اپ کر سکتے ہیں اگر ابھی میں یا نادر بھائی ان سے بات کرتے ہیں تو دیٹھو بھی ان انڈیویجوال ٹاکنٹو آئی سی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیپٹر بن جائے اس کے بعد ہم ان سے بات کریں اور دیفنیٹلی سیونٹی دارڈ کا کنسرن ہے آپ نے اپنے سوال میں پنا جواب بھی حاصل سے موجود ہے اپنے جو Francی میں جاؤنے جاؤنے جڑا ہے وہ این یا نادر Fal 재انے کا تعمیل convention جائے اور piece88 اس کا ل bacانا ہے چلے دن رہ چھ VPouvertین کہ اب سرا زیانہ varyرہ جیسٹ پیات کے ساتھ ہمارے گورنمنٹ میں ہے اب ہمارے گولز جو ہیں گریجوڈی مو ہو چکے ہیں but this is a valid point where it's one of the thing which we'll be taking up i think in the first year نادر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں آپ تو ماشاءاللہ شروع سے پی ٹی کے ساتھ ہیں اور بڑا آپ نے کام کیا ہے پی ٹی کے لیے تو یہ جو اس وقت جو آپ نے یہ فند کٹھے کی ہیں 35,000 قریب فند کٹھا ہوئے تو ٹھیک ہے یہ ساب سے پلا تو جب تجھے بڑا یہ فند جاتے کہاں ہیں ہمیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فنڈ جو ہیں کیا یہ صرف اوورسیز کے لیے ہیں ٹھیک ہے ہماری مدل لینڈ ہے وہاں پہ ضرورت ہوگی وہ جانے چاہیے تو یہاں کی جو کمیونٹی ہے یہاں جو فنڈ ریز جو فنڈ دیتی ہے آپ کو اور فنڈ آپ کلیٹ کرتے ہیں کیا ان کا کوئی اس فنڈ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے پرسٹ اف آل یہ ہے ایک پولیٹکل پارٹی ہے اور اس پہ سارے جو والنٹری بیسز کے اوپر کی ساتھ کمیٹمنٹ ہے ہمارا تو بلکل یہاں پہ جو پارٹی کی جو فیس ہے وہ ہم لوگ دیترمنن نہیں کرتے جیسے کہ بسام نے بولا کہ ہم لوگ انہیں پہلے کافی کوشش کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کافی وائس کی تھی کہ ہم لوگ سیونٹی ڈالرز ٹو مچ تو اس کو ہم لوگ انہوں نے کم کرنے کے لئے کوشش کی بکر اس کے لئے ایک سٹرونگ بوائس ہو نکلے ہمیں ایک چپٹر ہونا ضروری ہے اگین پارٹی کی فنڈنگ کے سلسلے میں جو ممبرشیپ فیس ہے وہ وہیں پر جائے گی اور اس کے علاوہ جو پارٹی کے جو وہاں پر ضروری آتے ہیں اس کو منیج کرنے میں ایک کام آئے گی دوسرا قویٹی یہ میرا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو کمیونٹی ہے یہاں سے آپ فنڈ ریز کرتے ہیں کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کمیونٹی کا کوئی اس فنڈ کے اوپر حق نہیں ہے اس کمیونٹی اگین یہ وولنٹری بیس پہ ہے اور جو جو اس کو ممبرشپ لیتے ہیں جو 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 بھی اس کو ممبرشپ لیتے ہیں کہ اس کو پارٹی اور پاکیزان پر جنرل تو اگین یہاں کے جو یہاں پہ کمیونٹی ہے یہ جو پیٹی آئی کی گوہرنس جا رہی ہے اس وقت کیا آپ اسے مطمئن ہیں میں بہت مطمئن ہوں PTI is in power for the first time after I think about 30 years of mismanagement اس میں بہت سے issues ہیں there's a lot of room for improvement لیکن جو دونس دے سناریو میڈیا پہ کچھ پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بھئی PTI failed ہو چکی ہے I think there's nothing like that ایک I think we are in a very fortunate position now اب ہم اپنے یعنی جو ابھی ریسنٹی آپ نے سنا ہوگا کہ جو مسلم of the year کا وارڈ جو ملا پرائم مینیسٹر of پاکستان کو ملا so I think that's the way we need to look at it کہ پاکستان کا نام کتنا بہتر ہو رہا ہے چیزیں پاکستان کے لئے کتنا improved ہو رہی ہیں اور جو بیچ میں ظاہر ہیں روڈ بلوکس ہیں وہ gradually I'm pretty sure it's not like a switch کہ اس کو ہم پاور میں آئے پی ٹی آئے اور اس کو دو دن میں اس کو چینج کر دے we're moving in the right direction and that's the reason کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ support پی ٹی آئے کا جو hard work ہے for the last 22 years یعنی اس کو لوگوں کو disillusion نہیں ہونا چاہیے یہ جو جتنی بھی false media campaign ایک چل رہی ہے we've just moved to a next phase اس میں ابھی یعنی I think it could take 5 years 10 years ultimate goal is to get back to the پاکستان which was the vision of Jinnah and Iqbal I just wanted to add to this first of all یہاں پر جو ہمارا مین مقصد جو ہے عمران خان کی اصل طاقت اوہرسیز پاکستانی سے ہم لوگ سب اس چیز کو اگری کرتے ہیں جب تک ہمارے چیپٹل سٹرونگ نی ہوں گے جب تک عمران خان کی آواز کو سپورٹ نہیں کریں گے جب تک عمران خان آگے نہیں پر سکتے ہمارے چیز کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنے ہے اس وقت اوہرسیز پاکستانی سے ملتے ہیں اوہرسیز پاکستانی سے ملتے ہیں اوہرسیز پاکستانی سے ملتے ہیں کرپشن انتہائی درجہ کی ہے تو اس کو کلین اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا جہاں تک مینجمنٹ اور مینجمنٹ کا تعلق ہے ابھیسیزیزیز ہرڈلز ہیں جو اس کو کلیر کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہے ہے اوہرسیز پاکستانی سے ملتے ہیں ہمارے جو بجے بجے ڈیفیسیٹ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور میں آپ سے ایک اگر پوچھو گا بیئن اوہرسیز پاکستانی اگر پوچھو گا اگر پوچھو گا پاکستانی سے اگر پوچھو گا پاکستانی سے اگر پوچھو گا پاکستانی سے اگر پوچھو گا میں تو آپ سے انٹریو لے رہا ہوں لیکن میں آپ کو جواب درہتا ہوں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مشکلات ہیں اس گورنمنٹ کو کیونکہ جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو جو وہ دکو جو وہ لڑکو تو ظاہر ہے وہ ٹائم لگے گا لیکن اچھا اب یہ دو سال ہو گئے ہیں ٹائم تو دیکھیں نا ایک ٹائم ہوتا ہے اب دو سال کا ایک عرصہ ہے کچھ چھوٹا سا عرصہ نہیں ہے اور دو سال میں تو آدمی بہت دو سال کا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے دو سال کا بچہ بھاگنا شروع کر رہتا ہے تو بہت کچھ سیکھتا ہے بہت کچھ کرتا ہے اچھا آپ نے پاکستانی پاکستانی آپ نے کہا ملک کیا ایک سرمایہ ہے تو یہ لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ پاکستانی کی مشکلات کیا ہے وہ دو تین مشکلات ہیں اور وہ بھی اس حکومت سے ابھی تک وہ میں سمجھتا ہوں کہ فل فل طریقے سے بھی نہیں ہو سکی سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جب یہ پاکستانی وہاں پہ کوئی پراپٹی خریدتے ہیں کوئی بزنس کرتے ہیں پراپٹی خریدتے ہیں کبز ہو جاتا ہے اور بزنس کرتے ہیں فرار ہو جاتا ہے ان کے بچاروں کے یہ مسئلے مسائل ہیں تو جب آپ الیکٹ ہوں گے تو یہ جو آپ کی وائس ہے سٹرونگلی یہ وہاں تک پہنچے گی کہ پاکستانیوں کے لیے ایسی ون وینڈو ہونی چاہیے کہ جس سے یہ جو ہے وہ ان کو کچھ جو ہے بینیفید ملے تاکہ وہ اپنے پاکستان میں جا کے ان کے جو کبزہ گروپ ہے اسے چھٹکڑا ملے ملے ایرلی اپریشیئید جب جیسی جو سٹرونگلو کہ ہم اس کو کسی بھی فورم پہ اٹھا کر لے چلیں اور وہاں پر ہماری ایک صرانگ وائس as a whole united voice آگے آگے گرومنٹ کو امپیکٹ کر سکے بسی اللہ کیونکہ ہم اپریشیئید کیونکہ یہ اپنے پر کیونکہ بھی نہیں دے چیپٹر اب ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک چیپٹر ہو جائے گا ہمارے پاس ہمارے ایک تنیور ہے ایک سال کا اور آپ نے جو ساری باتیں کی ہیں it takes a lot of time but our main goal would be to develop a system first of all ہمارے ایک بھائی چارے کی فضاء جیسے کہتے ہیں ہمارے آپس میں محبت as a PTI family ایک اس طرح کی strong develop ہو جائے کہ ہم لوگ جو ایک دوسری کی مدد کرنے میں فخر محسوس کریں اور ہم لوگ کو کہیں بھی کہیں در دو تو پوری community کو در دو تو as a voice ہم لوگ اتنی strong and esteem strength کے ساتھ ہم لوگ develop کرنا چاہتے ہیں کہ ساری وہ اس طرح نہ کہ صرف new south wales میں بلکہ whole australia میں بلکہ whole international ہی وہ کر رہی ہیں اور اس طرح کہ کوئی forums بن سکیں کہ جہاں پر آپ ہو سکیں کسی نے آدمی نے بولا کہ مجھے یہ problem ہے تو اس فورم کے اوپر وہ higher ups کے پاس سے واز لے جا سکیں اس کو address کر سکیں I don't know if you remember ایک PTI ایک ایسی ہوا چلی تھی شروع کے اندر جب عمران خان گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے کہ ایک کسی نے ویڈیو شو کی تھی کہ ایک آدمی جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ شہر میں آیا تھا جوب ڈھوننے کے لئے وہ سڑک پر سو رہا تھا صحیح اور اپنے بچوں کے ساتھ اسی یہ وائرل ہوئی فیس بک پیج پہ اور within 24 to 48 hours somebody picked this guy اور اس کے لئے بچوں کے کپڑے لیے دیا اس کے لئے کھانا مانا کھلانے کے انزام کیا اس کو سپورٹ کیا اس کو جوب بھی مل گئی اس طرح کی ہمارے پاس ایک سائیکل ہوں چاہیے ایسی کمیونٹی ہونے چاہیے تو ایک دوسری کی ہلپ اس طرح کر سکیں اگر آپ نے مجھے بولا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ والی فرننگ یہاں کے لئے استعمال نہیں ہو سکتی وہ والی فرننگ سے ہم لوگ اتنی سٹرنٹھ ایسی کمیونٹی بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو نیو سٹوڈنٹس آ رہے ہیں نیو امیگرنٹس آ رہے ہیں ان کی ووئس ان کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہ پڑے ایک ہمارا ایک ایسا فورم ہے یہاں پر جہاں پر وہ کسی ایک بندے سے کانٹیک کرے اور اس کے مسئلے حل ہو جائیں انشاءاللہ جس طرح کہ کووڈ میں بہت سکیٹرڈ لیول پر جو بہت سکیٹرڈ لوگوں نے بہت سارے لوگ ہمارے کمیونٹی میں بہت ہیں انہوں نے خلق کی مگر یہ جو ہم لوگ ایسا فورم ایسا پلیٹفورم ڈیولپ کرنے چاہ رہے ہیں جس سے جو ہے نا یہ وائس جو ہے نا ادھو اجت جانے کی بجائے اچھا یہ لاسسسسس آپ دونوں سے ہے کیونکہ ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ کیا آپ کے اندر دونوں کے اندر بلکہ پوری جو آپ کا پینل ہے اس کے اندر اتنی کرج ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی غلط کام کرتی ہے تو اس کو آپ ڈیفینڈ کرنے کے بجائے اس کو اوپل نہیں کہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے تو ہم اس کو oppose کرتے ہیں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے بہت بول لیا بسام دوئے نہیں دونوں جواب دیں مجھے جی غلط کام کو غلط کہنا تو ایسی کوئی بات ہے تو ضرور کہیں گے اور کہتے بھی ہیں لیکن ایسی ٹائم ایسی ٹائم صرف اس ورہ سے کہ کسی چیز کو غلط کہنا یا کسی نے کہہ دیا ہے یا میڈیا میں کوئی خبر آگئی ہے اور اس کے بعد تو ایسی ٹائم یعنی کہ ایسی ٹائم میرا فرم بلیف ہے کہ پی ٹی آئی اس ڈوئنگ گوڈ ماشاءاللہ ایسی ٹائم ہر روز ایک نئی ٹرک باتی کے پیچھے قوم کو لگانے کی جو ضرورت ہے وہ ہمیں نہیں ہے we need to I fully back پی ٹی آئی I fully back I'm fully confident انشاءاللہ we will deliver in 5 years مجھے ہر تیسرے دن وہ پینک کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو گیا اس نے اس کو کیوں پوائنٹ کر دیا اس کو کیوں نہیں کیا اب یہی بات میں آپ سے پوچھوں تو اچھا تو یہ ہمارے بس بخصوصا جواب دے بہتی چھوٹا سے جواب دوں گا ہمارے پینل کا یہ تھا جو پاکستان میں پوزیٹیف کام ہو رہے ہیں ان کو ہائلائٹ کریں نمبر دو جو نیگٹیف ہو رہے ہیں ان کو آئیڈنٹفائی کر کے ہمی از ایٹ اوورسیز پاکستانی وہاں پر جوہاں پر جو کرپشن اگر ہو رہی ہے کسی بھی لیول پر تو اس کو آئیڈنٹفائی کر کے ہائر اپس کی طرف لے جائیں عمران خان کو اس کے بہت سارے میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے دیکھر ہرے بہت سارے میں صرف اپس کی طرف لے جو آپ کے بہت سارے میں گرفت ہی ہیں جو اس کا اپنے مجھے ختم کی طرف لے جو کیا طرف لے جو ہم لوگ گلت کو گلت نہیں بولیں گے بہت ہر بات پر پینک ہونے کی بیرکر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ستوڈیو میں تیشیر لائے انشاءاللہ اسی طرح ملاقات ترحے ہم شکریہ